اب ہمیں عملہ جو ہے نا وابڈا کا وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور کچھ سیاسی اناثر ہیں وہ ہمیں آ کے بلیک میل کر رہے ہیں ہماری جان کا ذمہ دار کون ہے جب ہم بل بھی پورے پی کر رہے ہیں تین دن سے ہماری لائٹ باند ہے ایسٹیو صاحب ہی آیا ہے ان سے پوچھا ایسٹیو صاحب کہہ رہے ہیں جی آدھے گھنٹے میں بال ہوتی ہے میں آج درہ بیٹھا ہوں صاحب نے ٹرانس فارمر تین دن سے اتار کے لے گئے ہوئے ہیں ہمیں دکھایا ہے انہوں نے کہ یہ ٹرانس فارمر آ گیا ہے میں جا رہا ہوں یہ لاک جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ بجلی کا ہے قانون کے مطابق یہ ہے کہ چو پیس گھنٹے سے پہلے پہلے ٹرانس فارمر واپس ری سٹور ہوتا ہے سردیک کل کو کئی ہردمر جو ہو گیا تو کس کے اوپر کیس کریں گے ہم بلیک میل کر رہے ہیں باپٹا والے اوپر تھے جی بلیک میل نکال کی نیال لگے گا تو وہ سابقہ لگے گا ناظرین سیالکوٹ کے علاقہ مراد پر میں تین دن سے لائٹ بند ہے عوام پریشان ہے یہ کیا بات ہے جا کر جانتے ہیں عوام سے اور واقتہ حکام سے جانتے ہیں لائکہ مکین سے کہ لائکہ مکین یہاں پر پریشان ہے ہیں لوگوں کی لائٹ بند ہے کہ میں پانی نہیں ہے مریض ہیں جانتے ہیں ان سے یہ کیا کہتے ہیں سوگوں کے گھروں میں پانی کا مسئلہ ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ساری ساری رات جو ہے لائٹ نہیں آ رہی یہاں پر یہ پریشان ہے اور اس کو انتظامیاں پڑھیں یہ فوری طور پر حال کریں دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تین دن سے ہماری لائٹ بند ہے سامنے ٹرانس فارمر تین دن سے اتار کے لے گئے ہوئے ہیں قانون کے مطابق یہ ہے کہ چوپیس گھنٹے سے پہلے پہلے ٹرانس فارمر واپس ری سٹور ہوتا ہے بھائی جان وہ پہلے بھی اگر جب یہ مسئلہ ہوتا تھا یہ ٹھیک کر کے جاتے تھے اس دفعہ کیا ہوا ہے سیاسی طور پر لوگ بیچ میں پڑے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے اپنی سیاست جمگانے کی خاطر کہ جی اتھر ہمیں 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 دوسرا ٹرانس فارمر بھی لگانا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اب ہمیں عملہ جو ہے نا واپڈا کا وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور کچھ سیاسی اناثر ہیں وہ ہمیں آ کے بلیک میل کر رہے ہیں ہم نیوزلرڈ کی وساست سے اپنا اپنی جو آواز ہے نا وہ بلند کرنا چاہتے ہیں کہ سیاسی اثر اور سوک کو بیچ میں سے ختم کیا جائے یہ سمجھ گیا آری ملے والوں کو کہ یہ واپڈا والوں کا ایک تیکنیکل مسئلہ تھا وان تھرڈ ٹرانس فارمر رابو ہے ڈو تھرڈ بھی صحیح چل رہا تھا لوگوں کی کنیکشن صحیح لائٹ آ رہی تھی جب یہ آئے ہیں انہوں نے آ کے اس کو بھی بند کی ہے اس کے بعد اتا رہا ہے جیجے جل گیا جلے ہوئے میں کچھ دروں میں کیسے کچھ جو لوڈ تھا وہ کیسے آ رہا تھا اس کے بعد وہ بھی بند کر دیا اتا رکے لے گئے ہیں اس کو صحیح کر کے دیں گے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد سیاسی لوگ نہ ہم نے آدھ سیاسی لوگ بوٹ لینے کے لیے آتے ہیں دو سال بعد چار سال کے بعد وہ آگے کہتے ہیں جی پہلے آپ دوسرے نمبر والا پہلے لگے گا پہلے نمبر والا پہلے لگے گا گن پوائنٹ بنا لی ہے جو ایک ٹرانس فارمر پہلے صحیح والے کو بھی خراب قرار دے دی ہے اس کی بلیک ملنگ کر کے اب ایک اور گلی کے اوپر لگا رہے ہیں ایک راستے کے اوپر ٹرانس فارمر لگا رہا ہے کہ اوپر سے جو چیز گرے بچوں کے اوپر گرے گوڑوں کے اوپر گرے بیماروں کے اوپر گرے تیل گرے تو ٹرانس فارمر خراب ہو گئے کل کو گرے وہ کسی کے اوپر گرے ایس ڈیو صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی ایس ڈیو صاحب ہی آیا ان سے پوچھا ایس ڈیو صاحب کہہ رہے ہیں جی آتے گنٹے میں پاہل ہوتی ہے میں ایدر بیٹھا ہوں یہاں آکے کہہ رہے ہیں جی ابھی ابھی آ جاتا ہے ابھی آپ کا ٹرانس فارمر ہمیں دکھایا ہے انہوں نے یہ ٹرانس فارمر آ گیا میں جا رہا ہوں یہ لاک جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ بجلی کا اپنا کو بجلی ہے ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ بجلی نہیں آ رہی ہے ٹرانس فارمر لگانا ہے نہیں لگانا نیا آیا ہمیشہ کوئی غرض نہیں ہے کہ نیا آئے گا آئے گا تو پھر ہی بجلی آئے گی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کسی طریقے سے چھوٹی ہے ہمارا ٹرانس فارمر جو ہے جو خراب ہوئے یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے نا تو اپنی ڈیوٹی تو مکمل کرے نا باقی کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے نیا ٹرانس فارمر پر کب آتا ہے کہاں پہ لگتا ہے کیوں نہیں لگتا ہے جو خراب ہوئے بھائی اس کو تو صحیح کر کے لگاؤ نا ساٹھا دیا ہوئی مطالب ہے گیا جنی پیجلی ہے جنی پہ جنی جلدی ہوئے بالکی تھی جائے چھوٹے چھوٹے بچے نے کرمی ہمارا ٹرانس فارمر لگنا چاہیے بلیک میلنگ باندھونی چاہیے ادھر آ کے کل بھی ایس ڈیو صاحب نے دوسرے جو باب ٹاک پہ کام تھے انہوں نے آ کے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ ادھر دوسرا ٹرانس فارمر نیا لگوائیں تو ہم آپ کا پرانا ٹرانس فارمر لگائیں گے دنیا کا کوئی قانون بتا دے ہمیں کہ جہاں یہ بات ہو کہ جی آپ کا پرانا ٹرانس فارمر خراب ہوا ٹھیک ہو کہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ ہماری جیب میں ہے بھئی یہ ٹرانس فارمر عوام کا ہے مطلب کوئی گورنمنٹ کا ہے یا کسی کے اپنی جیب سکھا کے لگانے ہیں عوام کا ٹرانس فارمر ہے یار کیا مطلب ہم بنانا ریپوپلک میں رہ رہے ہیں کیا گورنمنٹ ہے ہماری کیا ہمارے ادارے ہیں کیا ہمارا نظام ہے یہ وابڈا کا نظام ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کریں گے ادھر آکے ناظرین ابھی میں آ گیا ہوں وابڈا مین آفیس میں جا کر جانتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیا عوام کیوں پریشان ہے اور نکاح یہ وہاں پر لائٹ کیوں نہیں آنکر ان سے جا کر بات کرتے ہیں آئیں وہاں پر تین دسم وہاں پر لائٹ نہیں ہے ایشو کیا ہے ایشو وہاں ہے کہ وہاں ایک ایٹی پر کوزر پاس ہو میک مرے ایک سو کا ٹرانس فارمر پاس ہویا ساری علاقے کو پتا ہے ہم نے وہ لگانے کی بڑی کوشی کی ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک چلی وہ لگنی رہا ہے ٹھیک ہے میں خود دو دفعہ سائٹ پر گیا ہوں اس لے لگانے کے لئے پورے ملے میں ہمارے ساتھ کا اپریر کرنا اگر ہم ادھر پورے کالا مشینری لے کے گئے ہیں سارا کچھ لے کے گئے ہیں کسی 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 بھئی جل جاتا ہے جل جاتا ہے دوبارہ جل جاتا ہے میری پاس رہنے ایشو آپ نے سلٹی دینی ہے آپ ان کے درکے قریب جا کے ان کو دیو سلٹی یہ کونسا طریقہ ہے کہ دولارہ فٹ دور سے آپ اس کو سلٹی دینی ہے جن کو ایکسٹر کنیکشن کو آپ نے سلٹی دینی ہے جنار سارا ہے موقف ہے کے سارا جنارہ پرانہ ٹرانسٹار مڑے نا وہ تو سارا پیئر کروالے ہیں ٹھیک ہے وہ تو سیلاو تو ہاڑے کو سورسرز رہا ہے تو سیو جیڑے نہیں نہ ماندے ملہ دار آپ اپنے ڈی ویسے کنیکشن لگاتا ہے وہاں پہ اللہ جب ایک ٹرانسٹر کی ٹپیسٹری پوری ہوگی ہے کہ почему وہاں لگاتا ہے جب ایک ٹرانسٹر کی ٹپیسٹری پوری ہوگی ہے تو کوئی ایک ٹرانسٹر کی ٹپیسٹری پوری ہوگی ہے کوئن کرتے ہیں وہاپٹا کے لوگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اوپر تھے یہ بلیک میں لکال کی نیا لگے گا تو وہ صابقہ لگے گا یہ آپ سے دیویڈ ہو رہی ہے میں نے جب کوڈ کا فیصلہ آیا تھا بات ہوئی تھی انہوں نے پرسوں کا ٹائم دیا ہے میں نے بندے بیٹھیں آپ کا ٹرانسو ری سٹور کرنے کے لئے دیویڈ میں آپ کو احساس ہوئی ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں میں فیور میں ہوں میں نے کوڈ میں جب تھا پرسوں کی دیٹھیں دوبارہ جلی ہے میں نے شاہ کو کہہ دی مجھے ابھی شاہ کا محصہ بلکہ اکسی صاحب سے بات کر رہا تھا پرمڈ کے لئے آپ کا ٹرانسمر کے لئے مغلپورہ کے میں نے آرےڈی کال لیا کام آپ کے آنے سے پہلے لیکن یار میں اساس دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی آپ ہمارے ساتھ چلیں چلیں گے چلیں گے کب بتا ہے کب تک ہوگی ہے کب بتا ہے کب تک ہوگی ہے میں نے آرےڈی آپ کے آنے سے پہلے کیا دیا ہے ابھی میری ایکسی صاحب سے کیا بات ہوگی ہے ابھی چیک کریں آپ کال کریں لائب کیمرا اس کو کال کریں اسے پوچھیں چلیں گے اینشاءاللہ وہ ٹرانسمر لڈ کالی ہوں نے ٹرانسمر لڈ کالی ہوں نے ٹرانسمر لڈ کالی ہوں میں نے آپ کے آنے سے مجھے پتا ہے شاہ جی چلیں گے ترانسمر لڈی چلیں چوٹ ٹرانسمر میں نے دیوڈ بلکتے کنے دیتک چارجنے دے پرمڈ پسلان ٹھیک ٹھیک دیکھے نا آپ سے پہلے وہ ٹرانسمر لڈی ہے دیکھتے ہیں یہ کیا باتیں ہیں یا باتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دو گھنٹے بعد وہاں پر لائٹ آن ہو جائے گی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے میزبان مہر علی کو دیں جازت نیوز ایلیٹ سیالکور